اسلام علیکم بیوئرز ویلکم ٹو بزنس پلس میں ہوں ندہ امین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی انٹیویو ناظرین اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معیشت پر اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اپ کمنگ بجٹ پر بھی دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انس کا جو اپ کمنگ بجٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے ستائیس اپریل کو اس پر آج بات ہوگی اور اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ریحان حنیف ہیس وائس پریزیڈنٹ کے سی سی کے سی سی آئی اسلام علیکم ساہر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر آتے ہیں پروگرام میں تو اس کے لیے تھانکیو اور سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے کے سی سی آئی کے حوالے سے کہ اس میں کے سی سی آئی کا کیا رول ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہیں ہاو آئیو پیپل ورکنگ تینکیو اریمت جی آپ نے آج بلایا یہاں پر دیکھیں کے سی سی آئی یا کوئی بھی چیمبر یا کوئی بھی ٹریڈ باڈی ہوتی ہے اس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ بریج بیٹوین ٹریڈرز یا بزنسمن این گورنمنٹ دونوں کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کرتے ہیں اور کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز پتہ ہوتی ہیں تو ہم بہتر سے بہتر تجاویز اپنی گورنمنٹ کو دے سکیں تاکہ وہ ان کو سوچتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے وہ اب بہتر پولیسیز بنا سکیں کیونکہ پولیس تو ہمارا یہ ہے لیکن کچھ ایسے بھی رول اب ہمارے پاس آ گئے ہیں جو کہ ہمارے کرنے کے کام ہے نہیں لیکن ہمیں کرنے پڑتے ہیں مثال کے طور پر law and order ہماری سب کمیٹی ہے law and order وہ پچھلے دس پندرہ سال سے ہے وہ کام کر رہی ہے شاید سب سے زیادہ بیزی وہی ہوتے ہیں لیکن بارہ لیے تاجروں کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ ہم law and order کو دیکھیں لیکن ایسے کئی کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے کرنے کے بیسیکلی ہوتے نہیں ہیں اچھا سر یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ چیمپر کا جو کام ہے وہ ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو اکثر ہمارے ریپورٹرز وہاں پہ جاتے ہیں تو شکایات بھی آ رہی ہوتی ہیں میبی بکیز کہ crowded ہوتا ہے یا کیا تو کوئی ون وینڈو فیسیلیٹی کوئی اس طرح کا ہے ان کی ممبرشپ کے لیے جہاں پہ ان کو سہولیات میسر کی جاری ہیں بہت ایزیلی ان کی ممبرشپ ہو سکے اس حوالے سے بھی بتائیے گا تھوڑا دیکھیں آپ کبھی بھی اچانک دورہ کر سکتے ہیں کراچی چیمپر کا جب یہ رینویل کا وقت ہوتا ہے جیسے مارچ 31 کو اب یہ آپ کی ممبرشپ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے پہلے رینیو کرنی ہے تو اب پچیس ہزار ممبر ہیں پچیس ہزار لوگ اپنے فارم لے کر آتے ہیں تو یہ ایک دو مہینے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن اگر عام دن میں آئے تو بلکل ون وینڈو ہے آپ ایک وینڈو پہ جائیں آپ کی ممبرشپ ہو جائے گی یا رینیو ہو جائے گی تو اس میں کوئی نہیں اسی طرح ویزا سیکشن ہے ہمارا میں کسی چیمپر کا نام نہیں لیتا باس چیمپر میں دو دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اگر اسی دن دی جائے تو ارجنٹ فیس لی جاتی ہے ہمارے ویزا کی ریکمینڈیشن لیٹر ہے وہ فوری دو گھنٹے تین گھنٹے ہم ان کو ایشو کر دیتے ہیں کبھی کبار کوئی ڈیلے ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ ایک سیم ڈیم دیتے ہیں سیم ڈی سرویس ہے ہماری بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ایک جنرل سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اور کہ ہمیں عوام کی اگر بات کی جائے تو کوئی اچھی امیدیں رکھنی چاہیے جو آپ کا منگ بجٹ آ رہا ہے اور پچھلا جو بجٹ ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا کہیں گے دیکھیں یہ اب آخری بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا ٹھیک ہے تو اگر پولٹیکلی دیکھا جائے تو یہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اب اب الیکشن میں جائیں گے اس بجٹ کو دیتے ہی تو ہونا تو اتنا اچھا چاہیے کہ تمام لوگ خوش ہو جائیں اور گورنمنٹ کی فیور کریں سر اگر خوشی کی بات کی جائے تو ہمیشہ خوشی کیلئے ہی بجٹ رکھا جاتا ہے لیکن پھر مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ جب سے میں تھوڑا بہت سمجھنا شروع کیا یہ ٹی وی دیکھنا شروع کیا بجٹ دیکھنا شروع کیا ڈاکٹر محبوب الحق کے زمانے سے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ بجٹ اچھا نہیں ہے ہمیشہ جو بھی وزیر ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہو کہتے ہیں یہ بڑا شاندار بجٹ پیش کیا ہے ایک بجٹ بھی نہیں ہے ایسا جس میں کسی نے کہا کہ بڑی مجبوری تھی اور بجٹ اچھا نہیں ہے تو بجٹ تو یہ بھی اچھا ہی ہوگا جیسے کہ پچھلے بیس سال کے بجٹ اچھے تھے ایشو یہ نہیں ہے اب اس سال یہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک عوام دوست بجٹ آئے گا کیونکہ الیکشنیر ہے لیکن یہ بجٹ اس وقت دے سکیں گے جب ان کے پاس کچھ ہوگا بھی اس وقت گورنمنٹ کی جو فینینشل سیچویشن ہے کرزوں کی جو صورتحال ہے وہ جو لگتا نہیں ہے کچھ دے سکیں گے عوام کو اس بجٹ میں ٹھیک ہے اگر ٹارگیٹ کی بات کی جائے تو ہر سال ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ خود ٹارگیٹ سیٹ کر کر ہی اس پر پورے نہیں اترتے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ ٹارگیٹ پہلے تو یہ بجٹ کو کیونکہ یہ عداد و شمار کا گیم ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ جگلنگ آف ورڈز تو اس وقت تو یہ اپنا بجٹ پیچ پہ پورا کر دیتے ہیں کہ یہ اتنے خرچے ہوں گے اور یہ ہمارے آمدنی ہوگی تو وہ ٹارگیٹ رکھتے تھے اس وقت تو سب کو سیٹیسفائی کر دیتے ہیں اب وہ اگلے بارہ مہینے وہ ظاہری بات ہے وہ اتنا ریالیسٹک ٹارگیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کے لیے پھر منی بجٹ آتا ہے اب ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا تھا تو ساڑھے سات سو آئیٹمز پہ انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے کیا اس کے بعد ان کو فیور مل گئی کہ اب ان کا یہ پانچ سے چھ پرسنٹ کرنسی ڈیویلی ہو گئی تو ظاہری بات ہے جب آپ کی کرنسی ڈیویلی ہوتی ہے تو جتنا بھی کسٹم سے آپ کو ٹاریف سے آپ کو جو ڈیوٹیز مل رہی ہیں وہ ڈالرز کی کنورشن سے ملتی تو ان ٹرمز آف روپیز تو وہ بڑھ گئی تو ان کو کافی ہیلپ ملی ہے یہ ٹارگیٹ اچیف کرنے میں ٹھیک ہے اچھا سا یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے کون سے پوزیٹیو میجرز ہیں جو آپ سمجھنے کے لینے چاہیے دیکھئے سب سے پہلے جو بھی چیمبرز میں نہیں کہتا کہ کراچی چیمبر تمام چیمبرز بڑے چیمبر خاص طور پر جب وہ کوئی تجویز دیتے ہیں گورنمنٹ کو پچھلے چار سال تین سال تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ تجویز آئی اور انہوں نے ردیگی ٹوگلی ملتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر سے بیٹھ کر اب ٹیکسٹائل کا ایشو ہے اگر ٹیکسٹائل والوں سے بیٹھ کے آپ بات نہیں کریں گے تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ بات کریں ان کی تجویز کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر کوئی ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ سٹیک ہولڈر کو سمجھائیں کہ یہ ہماری مشکلات ہیں بیٹھ کے ایک حل نکالیں کوئی بھی اسوسییشن کوئی بھی چیمبر یہ نہیں چاہے گا کہ گورنمنٹ بینکرپٹ ہو جائے یا ملک تباہ ہو جائے کوئی بھی نہیں چاہے گا تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کا ف بجٹ سے بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ بجٹ آتا ہے اور پھر جو ہے ہر چیز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ سیلری لوگوں کا اس سے کنسرن ہوتا ہے کیونکہ ان کی تنخواہیں جو ہیں اس کا اس سے کنسرن رہتا ہے چار پانچ بڑی چیزیں ہوتی ہیں بجٹ میں جو لوگ عام آدمی جو دیکھتا ہے ایک ٹیکس ایشن کہاں جی کوئی نئے ٹیکس لگے گا یا پرانے ٹیکس بڑھیں گے یا پرانے ٹیکس کم ہو جائیں گے ایک اس میں ایک تیریف ہوتا ہے جو عام آدمی جو عام بزنس مین چھوٹا بڑا سب کا ایک تعلق کسٹم سے بلواستہ یا برائرہ راست ہوتا ہے ایک تیریف ہوتا ہے ایک پھر سیلریز کا ہوتا ہے کہ سیلریز جو سرکاری اور نیم سرکار ملازمین ہے ان کی سیلریز میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ایک آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جس کو ڈیویلپنٹ بجٹ ہے وہ کیا رکھتی ہے گورمنٹ ایجوکیشن پر کیا رکھتی ہے فنس کی اگر ہم بات کریں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ فنس ٹھیک ہے لگائے بھی جا رہے ہوتے ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور جتنا بجٹ رکھا جاتا ہے اس حساب سے تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ ڈیویلپمنٹ فنس کہیں پہ بھی لگائے جا رہے ہیں تو وہ پیسہ سارا کہا جائے اگر پچھلے تین سال کا ڈیویلپمنٹ بجٹ نکال لیں پروونشل بھی اور فیڈرل بھی اس کو پورے کو اگر آپ انویسٹ کر دیں پاکستان میں اس وقت پاکستان میں انفرسٹرکچر کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کسی گاؤں میں بھی کسی جتنا انہوں نے فورٹی فائی پرسنٹ سے گورنمنٹ نے ایڈوکیشن کا بجٹ رکھا تھا ٹھیک ہے اتنا بجٹ آپ نے اپنا لگا دیا سکولوں کے اوپر آپ جائیں انٹیریئر میں کوئی سکول نظر آئے گا کوئی ٹیچرز نظر آئیں گے تو اگر یہ صحیح طریقے سے سارا بجٹ لگ گیا ہوتا تو اس وقت تو کیا کہتے ہیں کہ وہ دودھ دائی کی کیا شاید کی نہرے بہہ رہی ہوتے ہیں فورن انویسمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے فورن کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ ہی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہے ہیں پاکستان میں گو ٹو بنگلہ دیش دے گو ٹو سری لنکا وہاں پہ فیکٹریز لگاتے ہیں وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو پھر کیا بولیں ایک پچھلے دس سال سے ایف ڈی آئی جو ہمارا ایک اشور آئے ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ انویسٹر آئے اس وقت جو ایف ڈی آئی ہے وہ صرف چائنا سے ہے اور کسی ملک سے خاطر خواہ کوئی ایف ڈی آئی ہے نہیں تو سب سے بڑا جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارے اپنے لوگوں کا پیسہ جو کہ کسی بھی وجہ سے ایک ملک سے باہر چلا گیا تھا مثال کے طور پر law and order کی situation ہی ایسی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا اب ہمیں سب سے پہلے اپنے انویسٹر کو اپنے پاکستانی کو جو اپنا پیسہ باہر لے گیا اس کو پاکستان لانے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ہم کسی فورن انویسٹر کو دیکھیں اب یہ ایف ڈی آئی ہو تو رہی ہے چائنیز لیکن یہ لانگ ٹرم مجھے پاکستانیوں کے لیے کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آتی صورتیال جس حساب سے چائنیز انویجن ہو رہا ہے پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے سر آپ یہاں پہ کیا رہیں گے کہا جاتا ہے کہ it's a game changer اور اس سے بھی economy پہ کافی اچھا positive effect پڑے گا تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا تھوڑا مجھے بھی اور ناظرین کو game changer کس کے لیے ابھی تک تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ سی پیک میں کیا ڈیل ہوئی ہے چائنیز کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پتا ہمیں بتائیں تو صحیح پھر ہم بتائیں game changer ہمارے لیے ہے چائنیز کے لیے ہے کسی اور ملک کے لیے ہے میرے خیال سے جو جس حساب سے چائنیز انویجن ہو رہا ہے اور جس حساب سے ان کو ریایتیں دی جا رہی ہیں یہ ہماری انڈسٹری اور ہماری trade پہ قابض ہو سکتے لیکن ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک میں اصل ڈیل کیا ہو رہی ہے کیا سہولیات چائنیز کو دی جا رہی ہیں ایسا نہ ہو دیکھئے سی پیک اچھا ایک project ہے میں اس کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پاکستان کے فائدے میں بھی تو ہونا چاہیے اس سے چائنہ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے ظاہری بات ہے فائدہ ہوگا تو آئیں گے لیکن یہ win-win situation ہونی چاہیے اگر یہ خالی چلا گیا چائنہ کے فیور میں اور ہم پھر مو دیکھتے رہ گئے تو ہم کیا ہوگا اب آپ بتائیے کہ ہیمنٹوٹا پورٹ سری لنکا کا تھا وہ پیسے نہیں دے سکے وہ چائنہ نے ٹیک آور کر لی کیا معاہدہ ہوا ہے ان کا سی پیک میں گوادر پورٹ کا خدا نہ خواستہ کل کو ہم پیسے نہیں دے سکے تو کیا گوادر بھی چلا جائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ ہم اندھیرے میں ہیں ہمارے سامنے پالیسی کھول کے رکھی جائے پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی کس کے فائدے میں جائے گا یا نہیں جائے گا سبی معیشت کے حوالے سے بھی اگر بات کریں اور گیس اور بجلی کی خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہران رہا دو تین سالوں میں چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی لیکن مہنگی بھی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو اس حوالے سے آپ لوگا کیا رد عمل رہا آپ لوگوں نے کیا کوئی سفارشات بھیجی ہیں دیکھئے ہم تو جب بھی ابھی تقریباً دو مہینے یا دھائی مہینے پہلے کسی اور چینل پہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بجلی بشک بجلی کے بہران پہ کافی حد تک انہوں نے قابو پا لی ہے لیکن اس کی پرائیس وہ ہو گئی ہے پرائیس اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کہیں گے آب ہی رہی ہے تو نہ ہی چلائیں دیکھئے پاکستان کا ایشو جو سب سے بڑا ہے ایک ہی ہے وہ ہے پانی اب اس پانی سے آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے وارٹر ریزروائرز ہوں گے تو آپ کی ایریگیشن اچھی ہوگی آپ کا جو زیر کاش رکبہ ہے وہ انکریز ہو جائے گا آپ کی بجلی پیدا ہوگی پانی سے وہ انتہائی سستی ہے تقریبا مفت بجلی ہوتی ہے جو پانی سے پیدا ہوتی ہے اب جو انہوں نے لگائے ہیں وہ کول لگائے ہیں جس سے پولویشن بھی بڑھے گی اور وہ بھی اتنے کوئی سستے نہیں ہے یا تھرمل جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ایک بھینگی بجلی ہے تو ہمارا مسئلہ پانی ہے اگر ہم اچھے ریزروائز بنا لیتے ہیں اس سے ہمارے ایریگیشن بھی مسئلہ سالو ہوگا اس سے ہماری سستی بجلی آئے گی سنتی انقلاب آئے گا سنتی انقلاب آئے گا آپ کی بیروزگاری ختم ہو جائے گی بیروزگاری ختم ہو جائے گی آپ کے ایجوکیشن گورنمنٹ کو ٹیکسز ملیں گے گورنمنٹ ایجوکیشن پہ پیسہ لگا چکے گی ہیلتھ پہ لگا سکے گی تو اگر ایک پانی کو ہم بینج کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ اکثر جو بزنسمن ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا ایشو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ جو ہے آپ کو بتایا اس پہ پیسہ کٹ رہا ہے ہر ٹرانزیکشن پر تو ان کا مین ایشو یہی ہے کیا اس پر آپ لوگوں کا کیا رد عمل رہا کیا سفارشات بھیجی آپ لوگوں نے فائنانس منسٹری کو فیڈرل کو دیکھئے اس پہ عام آدمی نے تو بہت شور مچایا تھا کہ ہم پیسے نکلواتے ہیں اور ہمارا پوائنٹ 3 پرسنٹ یہ پتہ نہیں پوائنٹ 5 کتنا کٹ جاتا ہے لیکن وہ نون ٹیکس پیئر کا کٹتا ہے ٹیکس پیئر کا نہیں کٹتا تو ہم تو اس کو دیکھیں ہمارے جتنے بھی میمبر ہیں سب ٹیکس پیئر ہیں پچیس ہزار میمبر ہمارے ہوگئے سب ٹیکس پیئر ہیں تو اگر کوئی نون ٹیکس پیئر ہے اور اس کے پاس لاکھ روپے نکلوانے کے لیے لاکھ روپے ہیں اتنی انکم ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو ہم تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل گورنمنٹ نے صحیح کیا یہ پوائنٹ 5 یا پوائنٹ 3 جو بھی لے رہے ہیں یہ نون ٹیکس پیئر سے لے رہے ہیں ٹیکس پیئر کو کیا تقلیف ہے اس میں جن کی بزنسمنٹ جن کی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہیں ان کی اچھی خاصے پیسے کٹتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کافی شکایات آ رہی ہوتی ہے اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں پھر تو نہیں کٹتے نا پیسے ٹیکس پیئر ہیں آپ ملین بلین کی ٹرانزیکشن کریں آپ کو کون مانا کرتا ہے آپ کی کمپنی کی ٹرانزیکشن ہے لیکن آپ ٹیکس پیئر نہیں ہوتے پھر آپ لاکھ روپے کا چیک کٹتے ہیں پھر اس میں سے تین سو یا پانچ سو روپے کٹتے ہیں وہ تقلیف ہوتی ہے تو آپ ٹیکس دینے دینے والے بن جائیں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں کتنے آٹھ لاکھ لوگ دیکھیں بارہ لاکھ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ سیلریڈ ہے تو جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور پھر وہ شکایت نہ کریں تو اس میں بالکل ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑیں بلکل ٹھیک کیا گورنمنٹ نے جو بھی کیا سیر آئی ایم ایس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گے کہ ابھی دو تین دن پہلے یہ بھی کہا گیا کہ پیٹرول کی پیٹرول کی پیٹرول بھی بڑھائی جائیں گے ڈالر کے ریٹس بھی بڑھیں گے تو اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا کیا رد عمل اس پر ہوگا کیا آپ لوگ کیا سٹیپس لیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی شرائط تو دیں گے جس کے پاس آپ کردہ لینے جاتے ہیں تو وہ اپنی شرائط نامہ تو دیتا ہے نا ساتھ میں ہمارا ایشو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا ہے بیلنس آف پیمنٹ ہمارے جو ایمپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایکسپورٹس ہماری کم ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایمپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں ایمپورٹس جتنی بڑھ رہی تھی ہر سال اس حساب سے ہی بڑھیں ہیں ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہو سکے اب بیلنس آف پیمنٹ اگر اتنا خراب رہے گا تو آئی ایمپورٹس کے پاس آپ کو جانا ہی پڑے گا ان کی شرائط ماننی پڑے گی کرنسی بھی ڈی ویلیو کرنی پڑے گی مہنگائی کرنی پڑے گی یوٹلیٹیز میں اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں آپ کو کرس دے رہا ہوں تو آپ کمائیں گے کہاں سے مجھے واپس کیسے کریں گے تو یہ چیزوں میں آپ اپنی کمائی بڑھائیں تاکہ آپ مجھے کل واپس کرسکیں بڑی فیر بات کرتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آئی ایمپ سے جتنا بچا جا سکے وہ بچ جائیں اس کے لیے ہمیں صرف شارٹ کٹ کہہ لیں ایک ہی راستہ ہے ایکسپورٹس بڑھ جائیں ہماری اور کوئی راستہ نہیں دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا وہ ایک ایک ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور ایکانومی پولیسی جو ہے وہ یوزیلی دو سال کی ہوتی ہے تو اب تین سال کی کر دی جائے گی دیکھیں ایکانومی پولیسی تو یہ تین سال کی اگر کر رہے ہیں اچھا ہے جتنی آپ تین سال پانچ سال کا پلان دینے وہ اچھی بات ہے لیکن ٹیکس فری بجٹ مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جو فائننشل پولٹیکلی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہونا ایسی چاہیے تھا کہ بڑا اچھا بجٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ الیکشن میں جانا ہے گورنمنٹ نے لیکن جو فائننشل سیچویشن اس وقت ہے ملک کی مجھے لگتا نہیں ہے یہ کوئی بہتر بجٹ دے سکیں گے اور اگر دے بھی دیا آئی واشنگ فیو ویڈیوز یسٹیڈے یوٹیوب پہ اور بجٹ سے ریلیٹیڈی میں دیکھ رہی تھی جہاں پہ عوام نے اتنے سارے کومنٹس کیے مطلب نیگٹیف کومنٹس تھے جیسے کہ آپ نے کہا کوئی بجٹ دے بھی دیا پولٹیکلی تو تین چار مہینے کے بعد پھر ان کو سامنے آئی جاتا ہے منی بجٹ لانا پڑے گا ان کو پھر کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا وقتی خوش کر دیں گے اگر لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک اس پوزیشن میں آئے کوئی ریلیف دے سکے لوگوں کو سر ایک بریک لیں گے یہاں پہ بریک سے آکر پھر مزید بات کریں گے ویرے اس لئے تک کیا شورت بریک پہر پھر مزید بات کریں گے مجھے ساتھ بریک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی انٹیو میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہن ہے ریحان حنیف صاحب ویس پریزیڈنٹ کی سی سی آئی اور آج ہم بات کرے ہیں معیشت پر اور اس کے ساتھ ساتھ upcoming budget 2018 سے 2019 پر ریحان صاحب ہم کچھ بات کرے تھے KCCI کے حوالے سے بھی شروع میں میں نے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور پروپوزلز بھی بھیجے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں یہ ایک روٹین کا کام ہوتا ہے کہ جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو چیمبرز اپنے پروپوزل بھیجتے ہیں لیکن انفارجونٹلی پچھلے تین سال سے ہم یہ پروپوزل نہیں بھیج رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھئے جب ملک کا فائلنس منسٹر ہو اور اس کو ہم دعوت دیں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آئیں اور وہ صرف اس وجہ سے آنے سے انکار کر دیں کہ آپ یہی سوال نہیں پوچھیں مجھ سے آچھا مشکل سوال پوچھیں آپ تو پھر اگر اپنے خالی چمچہ گیری کرنی ہے ان کی اور ان کے شان میں قصیدے کرنے ہے تو کیا فائدہ پھر ان کی بھی تکلیف دیں تو ہم سوال جو دکھتی رگ ہے یا جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ تم کریں گے نا تو انہوں نے آنے تو پھر ہم نے بھی یہ پروپوزل بھیجنا بند کر دیا کہ جب آپ نے کاغذ ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے تو ہمیں کیا فائدہ لیکن اب جو موجودہ چیرمن آئے ہیں ایف پی آر کے وہ تشریف لائے تھے چیمبر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمیں کچھ پروپوزل بھیجیں تو اب ہم دوبارہ نہ صرف خود پروپوزل تیار کیے ہم نے بلکہ ہم ایک کنسنسس پیدا کر رہے ہیں تمام چیمبرز کا اس میں ابھی چار پانچ دن پہلے ہمارے کانفرنس ہوئی تھی آل چیمبرز کی کراچی میں ہمارے چیمبر آف کامرس میں جس میں کافی سارے چیمبرز تھے تو اس میں اپردائی بات چیت ہم نے کی تو امید ہے کہ اس مہینے کے آخر تک یا فرسٹ ویک آف اپریل میں ہم ایک ہوسٹ کریں بڑا گرینڈ جوائنٹ چیمبر کانفرنس ہو سکتا ہے لاہور میں ہم ہوسٹ کریں جا کے اور اس میں ہم ایک جوائنٹ بزنس جو پروپوزل ہے وہ گورنمنٹ کو دیں تاکہ سارے پاکستان کے چیمبرز کا ایک جوائنٹ ویو گورنمنٹ کو پتا چل جائے کہ یہ سب یہ چاہتے ہیں تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ سارے پاکستان کے لئے ابھی آپ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے دیکھئے بجٹ کی جب سپینڈنگ کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سپینڈنگ you should learn how to spend جو کمانا میرے وروم والد صاحب ایک بات سکھاتے تھے کہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا خرچ کرنا مشکل ہے تو میں کہتا تھا یہ خرچ کرنا تو بڑا آسان ہے ابھی آپ دو میں ابھی خرچ کر دیتا ہوں لیکن نہیں پھر سمجھ آئی خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے آپ کو سوچ سمجھ سے خرچ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی جو spending ہے وہ سوچ سمجھ سے نہیں ہو رہی ہے مثال کے طور پر جو ہمارے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا سیکٹر ہے وہ نگلیکٹڈ ہے اس پر پیسہ تو رکھ دیتے ہیں لیکن وہ کہاں جاتا ہے کس کی نظر ہو جاتا ہے تنخاؤں گھوست ملازمین ہیں یا کیا ہے وہ ہمیں اتنا پیسے کا جو یہ انویسمنٹ ہے ایڈوکیشن کے اوپر پیسہ یہ خرچ نہیں ہے انویسمنٹ ہے اس انویسمنٹ کا ریٹرن نہیں آ رہے ہیں تو یہ spending government کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے پلس ایسے چیزوں میں بھی government جیسے subsidies ہیں اب آپ جن چیزوں میں دیکھیں subsidies دی جاتی ہے ہر government دیتی ہے لیکن اگر آپ سستی روٹی پہ اپنا پیسہ لگا دیں گے یا پھر ایسی چیز پہ subsidy دیں گے آٹے پہ subsidy دیں گے جو عوالستان سمگل ہو جائے وہ نقصان میں ہے subsidy ایسی چیز پہ ہو جو direct consumer کو پہنچے اور اس میں leakage نہ ہو تو government spending جو ہے نا وہ کوئی اتنی دانش مندانہ نہیں ہوتی ہے سر ڈالر کی rates پر کیا کہیں گے ہاتھ سے دس سال پہلے اگر ہم دیکھیں پانچ سال پہلے دیکھیں تو ڈالر کی rates کیا تھے اور اب 111-112 روپے پر ہے اور آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 120-125 روپے cross کرے گا تو کیا کہیں گے آپ اس پر government کو کیا اقدام آتا ہے حکومت کو کیا اقدام آتا لینے چاہیے دیکھیں جو آپ کا جو بھی rate ہے ڈالر کا جو بھی currency کا آپ کا rate ہوتا ہے وہ reflect کر رہا ہوتا ہے آپ کی economy کو آپ کی طاقت کو اگر آپ کے روپے کی طاقت اتنی نہیں ہے تو وہ زہری بات ہے وہ devalue آپ کا روپے ہوتا جائے گا currency strong آپ کی ڈالر strong ہوتا جائے گا دیکھیں اس کا direct جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کے reserves پر پڑتا ہے یعنی کہ آپ کے جو foreign exchange reserves ہیں وہ کتنے ہیں آیا کہ وہ چار مہینے کی یا پانچ مہینے کی import کے لیے کافی ہیں تو یہ اس کا اثر اس پر پڑتا ہے اب آپ کی continuous foreign reserves کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہا رہی ہوں کی تیو تنگ دیئر آن continuous decline اور پھر اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں ابھی جو دو تین مہینے سے decline ہو رہا ہے اس پر تو ایک تو وہی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ import زیادہ بڑھ رہی ہے export ہم بڑھا نہیں سکے تو export اگر بڑھا رہے ہوتے تو یہ gap کم ہوتا اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہم نے کرزے آپ کو پتا ہے کتنے اٹھائے میں اب وہ واپس بھی تو کرنے تو اس وقت debt servicing بھی ہو رہی ہے اپنے کرزے واپس کرنے تو اس کی وجہ سے بھی ظاہری بات ہے کرزے آپ اپنے ریزرز میں سے واپس کرتے جب وہ واپس کرتے ہیں تو ایک دم آپ کو پچاس کروڑ ڈالر یا ستر کروڑ ڈالر کی کوئی case آپ واپس کرتے ہیں تو ایک دم decline آتا ہے جب ریزرز گرتے ہیں پھر آپ کی currency کے اثر پڑتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جا کے اگر یہی حالات رہے تو currency اسی مزید ڈی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے جو ڈکریز اس کی وجہ کیا ہے جو پہلے گورنمنٹ دو پرسنٹ جو ہے وہ ری بیٹ دے رہی تھی وہ بھی اب گورنمنٹ نے دینا بند کر دیا ہے دیکھئے ری بیٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دو پرسنٹ جب پہلے آپ کو جی ایس پی کا پلس کا اسٹریٹس ملا یورپ سے ابھی وہ دوبارہ انہوں نے رینیو کر دیا وہ تو ضائع کر دیا پیریوڈ وہ تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں یعنی کہ ادھر آپ اگر اپنی کوئی چیز ہزار پیس بیچ سکتے تھے تو آپ نے بیچی پانچ سو پیس پانچ سو اس لیے نہیں بیچ سکے کیونکہ آپ کے پاس نہ بجلی تھی نہ گیس تھا آپ کے پاس انفرسٹرکچر نہیں تھا اب یہ بجلی کی دو تین سال سے بجلی کی اور گیس کی جو قلت تھی اس پہ قابو پا لیا ہے گورمنٹ نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے مجھے امید ہے کہ اب جو رینیو کیا ہے اندھر نے جی ایس پی پلاس اب آپ کی ایکسپورٹ پہ اس کا اثر پڑنا چاہیے کیونکہ وہ چیزیں جو پہلے ایریٹنٹس تھے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اب آنے والے کچھ سالوں میں اور بلکہ کچھ مہینوں میں آپ کی ایکسپورٹ پہ پوزیٹیو میں ایمپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آنا چاہیے ٹھیک ہے سر یہ تو ایکسپورٹ کی بات ایمپورٹ کے بارے میں بھی بتائے دیکھیں ایمپورٹ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کتنی سادہ بڑھ گئی بیسے کے لیے اچانک نہیں بڑھی ہے اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایمپورٹ آپ کی ایسی ہوتی تھی جو ریجسٹر نہیں ہوتی تھی یعنی کہ آپ نے چھوٹا سا کنسائیمنٹ مانگایا وہ اس کے لیے ایل سی یا بینک کانٹریک کے لیے نہیں گئے اب پولیسی سٹیٹ بینک نے چینج کی اب چاہے آپ کی پانچ سو ڈالر کی بھی کوئی شپمنٹ ہوگی تو آپ کو پہلے بینک سے جا کے اس کو ای 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 فارم آپ کو ریجسٹر کرانا پڑے گا تو جو انڈاکیمنٹڈ ایمپورٹ تھی وہ ڈاکیمنٹ ہو گئی اور وہ آپ کے کھلکولیشن میں آگئی تو ایک تو یہ ایک دم فرق آپ کو یہ نظر آیا دوسری آپ کی جو ایمپورٹ بڑھنے کی جو وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے یا پاور پلانٹ کے حوالے سے کنسٹرکشن کی اور پاور پلانٹ کی میشنری اس کی بہت بڑی ایمپورٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایمپیکٹ آ رہا ہے دیکھیں جو بڑی ہیوی میشنری ہے روڈز بنانے کی میٹیئیل کی وہ کافی ایمپورٹ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں نے بھی کافی ایمپورٹ کے جاتے نا اگر وہ ساری مان لیں تو عام عوام کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اگر کہتے ہیں 20% الیکٹرسیٹی کی پرائز بڑھائیں اب آپ کیا کریں آپ کو کرزہ تو چاہیے اب آپ کہتے ہیں اچھا جی ہم دو سال کے اندر یا ایک سال کے اندر آہستہ بڑھا تو اس وجہ سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جتنا حد تک بچ سکیں وہ بچنا چاہیے آئی ایم ایف کے چونگل میں فز گئے تو برای حال ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی کافی سپورٹ دیتا ہے فنز کے لحاظ سے پاکستان کو تو اگر وہ سپورٹ بند کر دی جائے تو اس سے کتنا ان کے جو انجی اوز اور یہ وہ سارا جو پوری کے پورا فنڈ ہے نا یا کہتے ہیں ڈیڈ ایرب ڈالر دیا ہے وہ ڈیڈ ایرب ڈالر نہیں ملتا وہ آدھا ہی ملتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کا لیگ ہو جاتا ہے میں دو سال پہلے یو ایس گیا تھا ٹریڈ ڈیلیگیشن میں ہم نے وہاں پہ جس جگہ پہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں یا کامرس منسٹری میں جہاں پہ بھی بات کی ہم نے یہی بات کی کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں ایڈ نہیں چاہتے آپ خدا کے واسطے ہم سے ہماری ایڈ بند کر دیں ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے آپ ہمیں جو بزنس آپ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں جو بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں آپ ہمیں وہ بزنس دیں ہمیں کسی ایڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی ہے ٹھیک اچھا لوگوں کو یہاں پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو یہاں کے بجائے باہر انویسمنٹس کر رہے ہیں دیکھیں اوف کورس بینگ اپ پاکستانی میسیج تو یہی ہے کہ اپنے ملک میں لیکن وہ پہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں فائدہ نہیں ہے ان انویسمنٹس کا کوئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج سے پانچ سال پہلے جس نے دوبائی میں انویسمنٹ کی وہ ہی انویسمنٹ اگر ڈی ایچ اے میں کی ہوتی یہاں پہ آج اس کی انویسمنٹ ڈبل ہے لیکن دوبائی میں وہ ڈبل نہیں ہو سکی بلکہ شاید تھوڑی کامی ہوں گئی ہوگی تو نقصان فائدہ اپنے ملک میں ہی ہے تو میرا میسیج سب کو یہی ہے کہ لے آئیں اپنا پیسہ اس وقت law and order کی وجہ سے ہم گئے تھے نا سارے اب تو بہتر ہے law and order کی situation آپ کی جو law enforcement agencies وہ committed ہیں ہمارے پولیس سب committed ہیں کہ ہم نے اس position کو سنبھال گے رکھنا تو اب میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی صورتحال ہے کوئی خطرہ ہے لائیں اپنے پیسے واپس اس ملک میں انویسٹ کریں چاہے ریال سٹیٹ میں کریں چاہے کسی فیکٹری میں اندسٹری میں کریں اور ادھر سے ادھر آپ کو پاکستان میں جو آپ پروفٹ کر سکتے ہیں وہ دنیا میں شاید کہیں نہیں کر سکتے یہ لینڈ آف اپرچنیٹی ہے ادھر واپس لائیں لیکن ساتھ ساتھ میں گورمنٹ کو یہ بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے وہ پرندوں کی طرح ہوتا ہے ایک ایک کر کے آتا ہے لیکن ایک فائر آپ کرتے ہیں سارا انویسٹر ایک ساتھ اڑ جاتا ہے پرندے جیسے اڑ جاتے اس طرح اڑ جاتا ہے دورمنٹ کو بھی خیال سے ہر چیز دیکھنی پڑے گی کہ اگر وہ انویسٹر ڈا رہے ہیں تو اس انویسٹر کو سنبھال کے رکھیں ایسا نو پھر آپ ایسی سیچویشن کر دیں پھر یہ بھاگ جائے سارے ٹھیک ہے ریمیٹنس کے آؤٹ فلو کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی لوگوں نے بینکس میں بھی پیسہ رکھوانا چھوڑ دیا وہی ابھی جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ بزنسمنس کو کافی یہ اس طرح ٹیکس کا ایشو رہتا ہے اور بینک بینک سے بھی اگر ہم یہ جانے تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کافی ایشو ہے کہ بینکس میں لوگوں نے جو ہے وہ پیسہ رکھوانا چھوڑ دیا اس میں کوئی شک نہیں جیسے کہ وہ پوائنٹ 3 یا پوائنٹ 5 پرسنٹ کی ہم بات کر رہے تھے جو نون ٹیکس پر سے کٹتا ہے ان کے پاس پیسے آئے کہ انہوں نے بینک میں رکھے اور بینک سے کسی کو پیمنٹ کی انہوں نے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیش ہی کسی کو پیمنٹ دے دیں وہ تو یہ بینکوں کے اندر کیش فلو کا ایشو آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ بے شک یہ ایشو آئے لیکن ہمیں نون ٹیکس پیئر کو ریلیف نہیں دینا چاہیے ہم بالکل کراچی چیمبر اس بات پہ بالکل ہماری ایک ہی لائن ہے ہم we are with ٹیکس پیئر سر مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ اکثر مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور جو سیلری خاص طور سے لوگ ہیں ان لوگ کی تنخواہیں اتنی نہیں بڑھتی ہیں دس پرسنٹ سے بھی نہیں بڑھتی ہیں اور مہنگائی جو ہے اسے اگر ہم دیکھیں تو پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے فائیو روپیز کا لیٹر پیٹرول تھا آج بھی غالی من اتنے گئی ہے جبکہ کوئی ایسی چیز ایسی اس وقت نہیں ہے ایسی جو دو ہزار سات کی قیمت پہ آج مل رہی ہو سوائے کہ پیٹرول کے ٹھیک ہے اس پر گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنلی پرائس آپ کی نیچے آگئی ہے یہ آپ کو ایک بلیسنگ ڈیزگائی سے ہمارے لئے لیکن یہ صورتیال مہنگائی کی جو آپ پہلے ہوتے ہیں دس پندرہ پرسنٹ ہر سال بڑھ جانا میں سمجھتا ہوں تیل کی قیمتیں کابو آنے سے اس پر کافی فرق پڑا ہے اور اتنی مہنگائی اب نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا شعور رکھنا چاہیے جب پچھلے رمضان میں فروٹ کی قیمتیں بڑی تھی اور کہا تھا کہ فروٹ نہیں خریدو میں نے اپنے گھر میں منع کر دیا تھا کہ تین دن کا آپ نہیں نہیں کھائیں گے کوئی بات نہیں اس ملک میں ابھی دودھ کی بھی کچھ دن پر ساڑھے ایکیس کروڑ لوگ نہیں کھاتے تو ایک دن ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے لوگوں کے اندر بھی کچھ تھوڑا سا انسانیت ہونی چاہیے کہ یار اگر ہم ٹھیک ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہم اس کو اس حساب سے یوز کریں کہ کسی غریب کا اس میں نقصان نہ ہو اگر کبھی ایسی کوئی کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو آپ کو جانا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے الیکشن سے پہلے ایسے کون سے میجرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لینے چاہیے which can make things positive گورنمنٹ کو دیکھئے گورنمنٹ اب تو خیر ٹائم ہی نہیں رہ گیا اب تو یہ ایک ڈیڑھ مہینہ میرے خیال ہے مئی میں ایک گورنمنٹ ختم ہو جائے گی دو مہینے ان کا تو ایک ہی اس وقت ہے کہ بجٹ جو کہ وہ وقت سے تھوڑا سا پہلے اسی لئے دے رہے ہیں تاکہ ان کی گورنمنٹ جانے سے پہلے وہ پاس ہو جائے بجٹ ہی ایک واحد امید ہے جس میں شاید میں سوچتا ہوں کہ politically یہ گین کرنے کے لئے کچھ ریلیف دے جائے لیکن جب میں گورنمنٹ کے حساب کتاب دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے پاس اتنا پیسہ نظر نہیں آتا یہ کچھ ریلیف دیں لیکن جیسے کہ ہمارے فینانشل ایڈوائزر نے کہا ہے کہ جو ہائر ٹیکس جو 35% ہے غالباً اس کو یہ نیچے لے کے آئیں گے اور انکم ٹیکس کی شراع کم کریں گے جو کہ ان کی کمیٹمنٹ تھی پانچ سال سے شاید یہ کریں یہ اچھا اقدام ہوگا دیکھئے ہائر ٹیکس جتنے بھی رکھیں یا کسٹم ڈیوٹیز ہائر جتنی بھی رکھیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا یہ آپ کو دوسرے چینلز کھول دیتا ہے سمگلنگ کے کھیپ مافیا کے ایک چیز کی ہائر ڈیوٹی رکھیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو سمگلر کو اٹریک کر لیتی ہے تو لور ڈیوٹیز یا لور ڈیوٹیز وہ آپ کی اکانومی کو ڈاکومنٹیشن جگہ ترین ڈاکومنٹیشن کرنی ہے انڈاکومنٹیڈ اکانومی ہماری ہے زیادہ تر جتنے لور ڈیوٹیز ہوں گے اتنی آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیڈ ہو جائے گی یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا what about رائزنگ فسکل فائنانسنگ ایکسٹرنل فسکل فائنانسنگ یہ جو سرکلر ڈیپت کی بات آپ کر رہی ہیں جو ہمارا ہے سب سے ڈیوٹیز کی وجہ سے زیادہ تر جو سرکلر ڈیپت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو چار سال یا تین سال پہلے تھا گردشی کرزے وہ اب اتنے نہیں ہیں انفلیشن کی شرعہ ایک وقت چھ سات پرسنٹ پہ تھی اب میرے خیال ہے اگر ان کی فگرز صحیح ہیں ان کی فگرز پہ بھی بعض اگر سوالات اٹھ جاتے ہیں اگر ان کی فگرز صحیح ہیں تو تین ساڑھے تین پرسنٹ ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایسی کوئی خطرناک بات نہیں فگرز کے آپ نے بات کی میں یہاں پہ یہ بھی پڑی تھی that real GDP is expected to grow by 5.6% in FY 2017 سے 2018 بڑا زبردست فگر ہے یہ 5% اگر لے جاتے ہیں شاید یہ سارا سی پیک پہ نسار کیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ پالیسیز یا موجودہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر اور ان کے ساتھ بیٹ کے پالیسیز بنائے بغیر یہ 5% لے جائیں گے growth seems to be highly impossible بہرحال یہ ایک issue ہے cost of doing business کا اس کے اوپر تھوڑے تین چار دن پہلے ایک اور پروگرام میں بھی تھا دیکھیں جب آپ یہاں پہ کوئی کمپنی بنانے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے سمپل کہ آپ نے application دی آپ نے text پہ register کرایا اور آپ نے کمپنی منا لی آپ صرف sale text میں issue کرانے جائیں sale text پہ register کرانے جائیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خود sale text پہ کرنا جاتا ہوں اور میں sale text department میں جاتا ہوں وہ آپ کو ڈیڑھ مہینہ چکر لگوا دیں کہ آپ کو sale text کا registration نمبر نہیں ملے گا تو یہ یہ ہے جب آپ factory لگانے جاتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی industry لگانے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے چار قسم کے پانچ قسم کے تو بہکمے والے آ جاتے ہیں کوئی ایو بی آئی والا آ جائے گا تو کوئی ویل فیر والا آ جائے گا کوئی کیا آ جائے گا کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہم نے جو تجویز دی ہے کہ دیکھیں جتنا چیزوں کو simplی ہم یہ نہیں کہتے text کم کر دیں text نہیں لیں گے تو گورنمنٹ چلے گی کیسے ہم کہتے ہیں text لیں آپ simplify کر دیں کیوں اب local government ہے وہ professional text بھی لیتی ہے وہ board text بھی لیتی ہے وہ trade license بھی لیتی ہے ہم کہتے ہیں آپ لیں اتنا ہی لیں آپ اس کو ایک one window کر دیں آپ اس کو ایک text کر دیں کہ جی میرے تمہارے پر ایک text ہے دس ہزار روپے ہے اس پر سے تین ہزار professional text ہے دو ہزار اس کا ہے ایک آدمی آئے لے جائے یہاں پر دس text والے آتے ہیں دس قسم کی رشوتیں لیتے ہیں یہ تو حقیقت ہے اس پر کوئی اتنی ہے ہر جگہ رشوت چلتی ہے تو وہ تین ہزار روپے کا دو ہزار کا text دیتے ہیں اور ایک ہزار روپے کا اپنی جیمعے ڈال لیتے ہیں تو جتنا simplify کریں گے اتنا اچھا جتنے میک میں کم ہوں گے اتنا ہی cost of doing business آپ کی کم ہو جائے گی سب وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے آخر میں کیا message دیں گیا میرا message سب کو یہ ہے ایک تو text up دیں ٹھیک اگر کل ایک شخص نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی کہ ایک شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں انکرفت حکمرانوں سے کب نجات ملے گی بے ایمانی خود کریں ہم اور حکمرانوں سے امید نہ رکھیں کہ وہ ایماندار ہوں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا حکمران بھی خود بخود ٹھیک ہوں گے جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران آتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ریحان حنیف صاحب آتی وقت کا آج ناظرین آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ